موسیقی لیسن سوم بھی کہتے ہیں گرلک بھی کہتے ہیں علیم سٹائیوم بھی کہتے ہیں لیسن کا مزاج جو ہے گرم اور خشک ہے لیسن کا ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے غزا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلُ السوم وَتَدَوُ بِهِ فَإِنَّا فِيهِ شِفَاعُن مِن سَبْئِنَ دَا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیسن کھاؤ اور اس سے علاج کرو کیونکہ یہ ستر بیماریوں کے لیے شفا ہے سبحان اللہ گھٹنوں کے درد کے لیے گلے کے امراض کے لیے گلے کی سوزش کے لیے زہریلے جانور اگر آپ کو کٹ لیں ڈاگ بیٹننگ کے لیے یعنی کتے کا کٹا ہوا بلی کا کٹا ہوا بچھیو کو کٹا ہوا اگر اوپر لیپ لگایا جائے تو فوری طور پر درد ختم ہو جاتا ہے اور زمین پر اور بہت سارے کیڑے مکورے اگر آپ کو کٹ لیں اور کیڑے مکوروں کو گھروں سے بگھانا ہو تو لیسن کی دھونی دی جائے لکوا اور فالج میں بھی مفید ہے سپائنل کارڈ کے امراض میں مفید ہے سب سے اہم بات اسابی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے پٹھوں کو گچاؤ ہو کمر کر درد ہو اس کے لیے لیسن کا استعمال اندرونی طور پر کیا جائے اور بیرونی طور پر اس کا تیل بنا کے تیلوں کا تیل ڈال کے اس کی مالش کی جائے قوت سمات کے امراض کے لیے کانوں میں اگر سائن سائن ہو اور کانوں میں درد ہو کان میں پیپ ہو تو لیسن کا تیل بنا کر کانوں میں ڈالا جائے تو آپ بہت جلس ٹھیک ہو سکتے ہیں اسی طرح جو ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے ہائی بلٹ پریشر یسے ہیپر ٹینشن کہتے ہیں ہیپر ٹینشن کے امراض میں بہت ہی مفید ہے لیکن دیسی لیسن فارمی لیسن کے فوائد کم ہیں دیسی لیسن کے فوائد زیادہ ہیں اور لیسن ایک عام سبزی ہے نبتات میں ہے اور تقریباً پوری دنیا میں ہر جگہ لیسن کاشت ہوتا ہے لیسن کے بغیر تو لذیذ کھانا بنانا بھی مشکل ہے ناممکن ہے